میرے لیے اچھا ہے چونکہ وہی فائٹ کرے گا تو ان کو ایکسلیت کا اور زیادہ اچھا پتا ہوگا تو انہوں نے کہا وسیم سجاد صاحب ہوں گی تو میں نے کہا ٹھیک تو وسیم سجاد اس وقت پارٹ آف پی ایم ایل کیو تھے کیو تھے مطلب اور ان کے ساتھ بھی تھے ان کے ساتھ بھی تھے تو وہ مور ٹرسٹیڈ بندے تھے اور سینیٹر بھی تھے شاید سینیٹر بھی تھے تو وہ آگئے انہوں نے جب دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں کھل گئی جب میں نے ساری بات میں ان کا ہائیس رگارڈ کرتا ہوں تو ان کو میں نے مجھے پتا تھا یہ تو یہ لے کے جب گئے ہم تو میری جو تھا مجھے ایک دس دن پیچھے سے ہارٹ کی یہ بازو میں درد ہو رہا تھا میں واگ کرتا تھا تو مجھے پین زیادہ ہوتا تھا تو بٹ آئی تھاٹ کہ آئی مست گو اور پہلی ہیرنگ میں میں چل جاؤں تو مجھے ایکچولی شریف الدین پیرزادہ صاحب کہتے تھے کہ ضرور آپ ہیرنگ میں آئیں تو میں نے ان کو کہا میرا تو ہارٹ کو بھی پرابلم ہو رہا ہوا ہوا ہے تو مجھے تو ڈاکٹر نے کہا انہوں نے کہا نہیں میں آپ کوئی گولی دیتا ہوں یہ آپ لے لے اور زبان کی نیچے رہے پر آپ گئے وہاں پیٹھ کے گیا میں سارا دن بیٹھ رہا اس پہ چیزدر صاحب نے پوچھا کہ اپنے لیٹر لکھا ہے میں نے کہا لکھا ہے سجاد صاحب کو لیٹر دے دیا اور انہوں نے ان کو پڑھایا دکھایا اندر پارٹ آف پروسیڈنگ بنا نہیں بنا مجھے اس کا نہیں پتا لیکن میں نے ان کو دے دیا اور پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے فیصلہ آیا تو اس نے انہوں نے وہی کہا ایررز آف امیشن اینڈ کمیشن اور جس وز دان ان انڈیسنٹ ایس وہی جو ایکچول فیکٹس تھے انہوں نے بتا دی اور کالا دم اس کو قرار دے دیا تو پھر یہ ریفرنس چل پڑا جنرل صاحب فٹس آگے آتے ہیں پھر 2006 میں جب یہ تمام چیزیں ہوئیں پرائم نسٹر نہیں ہیپی بھی دیو کہ کس طریقے سے تو جہاں ایک طرف وہ ان کے خلاف کام کر رہے تھے کہ مشرف صاحب کو ان کے کانوں میں ڈالا جا رہا تھا کہ اب یہ ہمارے آدمی نہیں رہے ہیں کیونکہ جو فیصلہ سٹیل ملک آیا ہے وہ حکومت کے فیور میں نہیں آیا دوسری طرف آپ کو بھی سنایا ہے کہ بارہ گھنٹے کا نوٹس دے کہ آپ کو بھی ملازمت سے ہٹا دیا گیا تھا چیئرمین کے حالانکہ اس وقت پروفٹ میں جا رہا تھا پرفارمنس آپ کی بہت اچھی تھی لوگ بھی مزدور وغیرہ سب آپ لوگوں سے بہت کچھ تھے کوئی پرابلم نہیں تھی کیا وجہ تھی آپ کو اتنے حیسٹ کے اندر اٹھانے کی دیکھنے وہ پرائم نسٹر پہلی حقین تھے کہ مجھے کسی طریقے سے نکال دیا جائے وجہ کیا ہے کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے رستے کے اندر ایک روڑا ہے جو کہ انیسیسیریلی ایمپیڈیمنٹس ہیں پرائیوٹائزیشن میں تو انہوں نے مجھے دو سال جب میرے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو آٹھا آکے تو ہم نے یہ چیئرمین لگا مقر آپ کا جو کانٹریکٹ تھا وہ تو انڈیفنیٹ پیریٹ کے لئے تھا وہ پھر پریزیڈنٹ کے پاس جب گیا تو پریزیڈنٹ نے کہا نہیں وہ ہی ویل سٹے اور انڈیفنیٹ پیریٹ کا میرا سٹے تھا تو جب پھر انہوں نے ساروں نے جا کے پریزیڈنٹ کو بتایا میرے خیال ہے بہت اس پہ شریف الدین پیرزادہ صاحب بھی صاحب کے بھئی یہ بندہ ایک خراب ہے اس چین میں تو اس کو نکالا جائے تو پریزیڈنٹ امریکہ جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو اوکے کر دی اس کو ریموو کر دی وہ انہوں کا جاز ٹیک آف کیا تو مجھے رات کو پرنسپل سیکٹری کا نو بجے ٹیلی فون آیا کہ صبح سے آپ اپنا چار چھوڑ دیں اور لیا تو میں نے کہا جی الحمدللہ میرے کندوں سے بہت بڑی ایک بوجھ آپ نے اٹھا لی ہے پریزیڈنٹ کو شکریہ دا کر دیں تو میں دوسرے دن واپس چلا گیا انہوں نے کہا جی پانچ بجے تاک آپ نے ہینڈوور میں نے کہا ہینڈوور میں اپنے سینئر ڈریکٹر کو کر دیتا ہوں اور صبح سات بجے کی پہلی فلائٹ پہ میں پینڈی چلا گیا پھر پرنسپل نے مجھے بلایا آپ کو بلایا ہے وہاں پہ آپ اس میں میں چلا گیا آپ نے ان سے وجہ پوچھی جنرل صاحب کے کیوں اتنی حسط میں آپ نے مجھ کو ہٹایا ہے دیکھیں مجھے میں نے ان سے انہوں نے کہا مجھے شوکر عزیز صاحب نے کہ جنرل صاحب آپ کی آنسٹی اور جو ہے فائنانشل انٹیگریٹی اس پہ ہمیں ان آئیوٹا فڈاؤٹ بھی نہیں ہے لیکن آپ پریویٹائزیشن کے خلاف تھے اس لیے آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے میں نے ان کو کہا کہ میں پریویٹریزیشن کا ان پرنسپل تو خلاف نہیں ہوں میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ اس کے شیئرز فلوٹ کرتے ہیں ان ٹائم اور گریجولی آپ اس کو اگر ٹرانسٹر کرنا چاہے تو کر لیں لیکن فوری طور پر آپ پریوریٹائز کریں سٹیل مل پہ کیوں پڑ گئے ہیں جو ایک چیز بہترین آپ کو چل رہی ہے اور بڑی چیزیں پروفٹ میں جاری تھی تو انہوں نے کہا نہیں ڈازن میٹر تو میں نے کہا بہت مہربانی آپ کو سمجھی نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے اب جنہ صاحب فردر آگے آتے ہیں 2008 آتا ہے 2008 تک یہ رہا کہ سٹیل مل اچھا چلتا رہا پروفٹ ڈیکلیئر کرتا رہا 2008 میں مہین آفتاب صاحب پاکستان سٹیل مل کا چیئرمین مقرر کیا گیا اور ان کے بارے میں ایسی خبریں ہیں کہ وہ لال جی کے فائننشل ایڈوائزر تھے وہ اور انہی کی سفارش پہ مہین آفتاب کو پاکستان چیئرمین سٹیل مل لگایا گیا اور اس کے بعد سٹیل مل کا جو ہوا کہ وہ سٹیل مل جو آپ کے وقت کے اندر بارہ عرب روپے منافع میں تھا وہ اس سے زیادہ جو تھا لاؤس کے اندر چلا گیا پہلے تو یہ مہین آفتاب صاحب کون تھے نمبر ون کیا ان کو اس فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس تھا جس طرح آپ تھے سٹیل مل میں آنے سے پہلے آپ پی او ایف کے اندر بھی چیئرمین رہ چکے تھے اور اس کو بھی آپ نے بڑی کامیابی سے چلایا تھا ان کی کریڈیشنز کیا تھے مہین آفتاب صاحب دیکھیں جی یہ جو آفتاب مہین شیخ میرے خیال ہے ان کا فل نیم ہے یہ آڈٹ انڈ اکاؤنٹ کے آفیسر تھے سینئر جو میرے خیال ہے آڈٹر جنرل آف پاکستان کے سیٹ اپ میں کام کرتے رہے ان کا اس طرح انڈسٹی چلانے کے ساتھ دور دور کا واسطہ بھی نہیں دور دور کا واسطہ بھی نہیں اچھے ریٹائر ہو چکے تھے وہاں سے اور بعد میں شاید لال جی کے فائنانشل ریٹائر بھی ہو چکے تھے تو پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ لال جی کے یہ فائنانشل ایڈوائزر تھے لال جی صاحب بھی میں نہیں ملا کون ہیں کدھر ہیں لیکن ان کا تو یہ ادھر سے ان کو اس پہ لگایا گیا تو میں خود دھیران ہوا کہ یہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہو کیا رائے دیکھیں نا یہ بڑے ادارے جو ہیں نا ان کو چلانا بہت ہی مشکل کام ہے اور مارڈن مینجمنٹ جو ہے یہ ایکچولی لیڈرشپ ہے اور لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ کا وی انگ بھی ہو آپ پریکٹیکلی سولجر فرنڈلی آپ کی پالیسیز ہوں تو پھر آپ کو نالج بھی ہو اور ایک ڈیش کے ساتھ آپ آگے چلیں اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں تو آپ چل سکتے ہیں تیورلی بابو بن کے آپ نے یہ ملیں یہ نہیں چلتی ہیں کتا لس میں گیا دیکھیں ایک جو شروع کی انہوں نے فورن اسٹیمیٹ لگایا دو سال کے بعد وہ تو انہوں نے کہا پہلے بائی سرب کے نقصان میں چلے گئے پھر فورن پتہ لگا نہیں انتی سرب کے نقصان میں ابھی لوگ کہتے ہیں کہ فیفٹی بلین سے بھی زیادہ اکیومیلیٹڈ لاسز تو چلیں صاحب کس طرح پوسیبل ہے within few years یعنی کہ 2006 کے اندر آپ نے چھوڑا 2008 میں یہ آئے اور کہتے ہیں کہ 2008 اور 2009 کے جو لاسز تھے وہ پچانس ارب سے بھی تجازوز کر گئے تھے ابھی تکی ہو گیا دیکھیں مس منیجمنٹ بھی ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ دیکھیں ڈیمیج کنٹرول کرتے ہیں جب کہیں فینانشل پریشرز انٹرنیشنل مارکٹ کے پڑھتے ہیں تو رینی ڈے کے لیے مانٹم کنٹریکٹ کر کے رکھتے ہیں ان کے اندر سیفٹی ویالز ہوتے ہیں تو آپ کو یہ انشور کر رہے ہیں یہ تو آپ مس منیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں مگر یہاں تو سنائے کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے مس منیجمنٹ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آفتاب مہین جو شیخ تھے جو کہ لال جی کے فرنٹ منٹ ہیں انہوں نے تو سنائے کہ بلکل اس کو خالی کر دیا ہے جنہ صاحب اس سے پہلے کہ اس کا جواب میں آپ سے لوگ مجھے ایک چھوٹے سے بریک کیلئے کہا جا رہا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا بریک پہ جانے سے پہلے جنرل عبدالقیم صاحب سے بات ہو رہی تھی جو کہ چیئرمین رہ چکے ہیں پاکستان سٹیل مل کے کہ پاکستان سٹیل میل کا جو زبال تھا وہ کس طرح ہوا اور انہوں نے بتلایا کہ مس منیجمنٹ کرپشن جو تھی وہ اس کی مین بجوہ تھی جنرل صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ایک سٹیل میل ہی نہیں ہے پی آئی اے بھی اس وقت خسارے کے اندر جا رہا ہے ریلوے بھی اس وقت آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے بہت خسارے میں ہے وابدہ کا بھی حال کچھ مختلف نہیں ہے اب یہ بتلائیں کہ ایسی کیا سلات کی جائیں کیونکہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ حکومت تکھا رہے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں ٹھیک طرح ہو سکے یہ ٹھیک چل سکے کیا دیکھیں یہ جو سارے ادارے ہیں یہ بڑے بہترین چل سکتے ہیں میں جب یہ کہہ رہا ہوں تو بیسٹ آن مائی ایکسپیرینس کہ میں ایک گراس روٹ لیول پر ان اداروں کو چلا کے آئے ہوں صرف شرط یہ ہے کہ ایک تو ان کے چیف ایگزیکٹیو میرٹ پر چنے جائیں اور بڑی اعتیاد کے ساتھ دیکھا جائے کیا فیلڈ ہے کتنا ایکسپیرینس ہے اپٹیچوڈ کیا ہے اس کا اور ماضی میں اس نے کیا کیا جنرل صاحب نانی آئی تنگ چیف ایگزیکٹیو بڑی جو ہے وہ بھی ان لوگوں پر ہو جو اس کو سمجھتے ہوں اب بینک کے اندر ایک چیف سیکٹری کو لا کے آپ لگا دیتے ہیں تو وہ بینک کو نہیں سمجھتا بلکل دوسرا بات یہ ہے کہ بورڈ کے لوگ اس میں بھی چیف ایگزیکٹیو کو بھی کنسلٹ کیا جائے اس کو کہا جائے آپ دو تین بندے پروپوز کرو ہم اس میں سے ایک چنتے ہیں دو چنتے ہیں تاکہ یہ ٹیم ہیلڈی ہو تیسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو بلکل سفارش پہ برتیاں ہیں یہ تو ایسے ہیں نا کہ ایک سفینہ پہلے اوور لوڈڈ ہے جہاز شپ اور ڈگمگار ہے اور ڈوبنے والا ہے آپ اس پہ پانچ ہزار اور بندے لوڈ کر دیئے تو آپ نے جو پہلے مسافر ہیں ان کا بھی گلگ گھونٹ دیا اور جو پانچ ہزار بٹھائے ان کے ساتھ بھی بھلا نہیں کیا ظلم کیا چونکہ یہ ڈوبے گا تو یہ بھی ڈوبیں گے تو جنرل صاحب یہ جتنی کارپریشنز ان کا میں نے نام لیا آپ سوچتے ہیں کہ اس پہ زیادہ سٹاف وغیرہ جو زیادہ رکھا گیا پولٹیکل اپوائنمنٹس رہی ہیں دیکھیں دکھ کی بات ہے آپ یہ رویداد سنیں ایک بندہ میرے پاس ہے کہ میں سر آپ کا بڑا مداؤں ملنا چاہتا ہوں کہتا ہے میں سٹیل میل کا ہوں میں نے کہا میں نے تمہیں دیکھا نہیں کہتا ہے سر آپ کے ہوئے ہوتے ہوئے نہیں تھا میں پندرہ سال پہلے سٹیل میل سے نکلا تھا ابھی بہال ہوا ہوں دوبارہ آپ سوچیں جو پندرہ سال بندہ آؤٹ آف ٹچ رہا ہے اور جو لوگ باہر رہے ہیں اور ادارے کو اگر نوہزار بندے چاہیئے تو پہلے اس تارہ ہزار ہیں تو پانچ ہزار آپ اور دیکھیں تو پھر آپ کیا سے بہتری کی توقع کر سکتے ہیں بلکل جلال صاحب تھوڑا فردر آپ پاکستان کے لیڈنگ نیس پیپر کیلئے کالنز بھی لکھتے ہیں اور ایک بڑے اچھی نظر رکھتے ہیں اور آپ کو اکسا ٹیلیویجن پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ تذیعہ نگار بھی آپ ہیں پاکستان کا جو پریزنٹ سیناریو ہے اس کو آپ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اور موجودہ سیاسی بہران کا کیا حل ہے جو حالات چل رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس داریکشن میں ہم جا رہے ہیں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ بڑا آپ کا بڑا دیپ اور بڑا امپارٹنٹ کوئسچن ہے پاکستان اس وقت ایک بہت ہی نازک دو رائے پہ کھڑا ہے تاریخ کے یہ نازک ترین لمحات ہیں جس کے اندر ہم پیچھے سلائیڈ کرتے جا رہے ہیں ایبری ڈی ہم لوز کرتے جا رہے ہیں اور اس سلائیڈ بیک کو ہمیں روکنا ہے ابھی خطرات کیا ہے بیرونی بھی ہیں درونی بھی ہیں بیرونی خطرات میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا ایک تو میجر بلڈ اپ ہے پہلے بتیس ارب ڈالر ان کا بلڈ ہوتا تھا ڈیفینس کا بجٹ ابھی انہوں نے بڑا آکے چونتیس ارب ڈالر کر دی ہے اس کے علاوہ اگلے پانچ سالوں میں ہنڈرڈ بلین ڈالر وہ خرج کریں گے آپ اس سے آنکھے بان نہیں کر سکتے انڈیا کا بلڈ اپ جڑا ٹوٹل یہ پاکستان سینٹرک ہے اور اس کو آپ کی وری ہے نمبر دو انڈیا کی موجودی ہے ہم کتنا خرج کر رہے ہیں جنرل صاحب دیکھیں ہمارا تو میرے خیال ہے ون فورت ہے جو سات آٹھ ارب ڈالر کی بات ہے لیکن وہ بھی شاید ہماری ایکانومی اس کی متعمل نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ انڈیا اس کو اسکلیٹ کرتا جا رہا ہے تو یہ سارا خطرات پاکستان کے لیے اس طرح انڈیا افغانستان کے اندر موجود ہے اور وہاں سے بھی ثری پرونگ اٹیک ہے ایک ایران کی اوپر ایک ہماری ٹریبل بیلٹ کی اوپر اور ایک بلوچستان کی اوپر اور اس کو پیچھے بھی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں ابھی ان ایڈیشن ٹو بیس ایز فارن انٹرفیرنس ریمنڈ ڈیویس ٹائپ لوگ جو اندر ایک جال بچھا دیا گیا ہے وہ باہر سے انٹرفیرنس ہے انٹرنل ہی ہمارا سب سے وی کیریہ ہماری ایکانومی ہے جو کہ بجٹ ڈیفیسٹ آپ سے زیادہ کون آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکانومی کے لاسز ہیں جو پچھلے ساٹھ سالوں میں ہم چھ ہزار ارب کے مقروض تھے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹس ان تین سالوں میں پانچ ہزار ارب اور ایڈ ہو کے ابھی ہم یارہ ہزار ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں اور اس کی جو ڈیٹ فینانسنگ ہے وہ تقریباً آٹھ سو ارب روپے ہوگی سالانہ اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کو چھے سے سات سو ارب روپے ڈیفینس پہ بھی خرج کرنا ہے آپ کے یہ لاسز ہیں ان کارپوریشن کے وہ بھی جیپ سے زیادہ کھے تو یہ تباہی اور بربادی ہے ایک لمحہ بھی ہم نہیں اس کو انتظار کر سکتے کہ یہ کیا ہے آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں آپ اس میں بیٹھیں اور دیکھیں کہ پاکستان کو ریٹیم چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی تو اس کو پریوریٹی نہیں دے رہی ہے پولیٹیکل پارٹی تو اپنے اس میں لگی ہوئی ہیں ان کو اس چیز کی وہ نہیں ہے کہ ہمارے حالات کیا جا رہے ہیں ایکانومی کیا جا رہی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ خستہ حالی اور اندرونی خستہ حالی اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جنرل صاحب ایک فردہ پوچھتے ہیں دشتگردی کے حوالے سے کیونکہ جب سے دشتگردی شروع ہوئی ہے پاکستان میں یہ بھی پاکستان کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے آپ سوچتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے دشتگردی سے کس طرح ہم چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں اس دشتگردی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ دشتگردی جو شور زور سے شروع ہوئی ہے تو وہی کیسے ہے تاکہ آپ کو وجہ پتا ہوگی تو اس وجہ خطور آپ نائن الیون کے بعد جو امریکہ اور ان کے الائٹ کی پالیسیز تھی اس کی وجہ سے اور اس کے بعد پھر جو ہم نے خود غلطیاں کی جلدی فوج کو جھونکنے کی ملک کے اندر تو اس سے یہ دشتگردی بڑی ہے سو دیر فور ان سیپٹمز کو دور کرنا ہوگا پہلی بات ہے سفارتی سطح کی اوپر امریکہ کے اندر ابھی ایک ریالیزیشن آ رہی ہے امریکن پبلک مور دن سکسٹی پرسنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغان وار ہماری اکانومی کو چاٹ رہی ہے دیمک کی طرح اور ہمیں نکلنا ہوگا ابھی ایک ریالیزیشن ہے کہ اس کا پولیٹیکل حل ہی ہمیں تلاش کرنا ہے یہ لیٹسٹ ان کی تنکیں گے اور ہم یہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں آپ لوگ جو لکھتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو اس کا سفارتی سطح پہ امریکہ کو کنونس کیا جائے ان کا انخلاہ ہو اور تالبان سے بیٹھ کے بات کریں اور اس طرح پھر ہمیں یہ منیمائز ہو جائے گا جلل صاحب یہ ہے کہ وقتن فوقتن ہم دیکھتے ہیں